موسیقی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ ساتھ خیریتی ہوئے اچھا جیسا کہ ہمارا آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو فاسٹ بالنگ کا سیشن ہے وہ اس میں کچھ چیزیں ہیں ایک تو میں ریپیٹ کرا دیتا ہوں آپ کو آج کے ہمارا جو سیشن ہے وہ گرپ سے ہم سٹارٹ کریں گی میں دوبارہ آپ ریپیٹ کروا دیتا ہوں کہ جو سیم کی پوزیشن ہے آپ یہ ہائے گا ہمارا اس کا یہ والا آپ کا جو تھم ہوگا وہ بال کے نیچے ہوگا اور آپ کا جو فنگر اور میڈل اینڈیکس ہوگی وہ یہ والی ہوگا اس میں آپ اگر گیپ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک فنگر کا گیپ رکھ لیں ٹھیک ہے اور اگر بغیر گیپ یعنی کہ آپ ان کو دونوں جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ رکھیں گے اس میں کوئی اپنے زیادہ ایشو نہیں ہے یہ نیچرل چیز ہوتی ہے بعض فاس بولر جوانا وہ بال کرتے ہیں تو ان کے دونوں فنگر جوانا وہ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض کو دیکھیں تو یہاں پہ جوانا وہ گیپ ہوتا ہے جس طرح آپ ایزی یعنی کہ فیل کریں گے آپ کی نیچرل گیپ وہی ہوگی جس میں آپ ایزی فیل کریں گے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں یہاں پہ گیپ ہونا ضروری ہے اگر یہاں پہ گیپ نہیں ہوگا تو آپ کا بال ریلیز نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ بال کو اگر ایسے پکڑیں گے تو بال ریلیز کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اگر بال کو یہاں پہ کناری سے اوپر یہ جو آپ کی جو فنگرز ہیں ان کے جو کناری اگر یہاں سے پکڑیں گے تب بھی بال یعنی کہ ریلیز ہو جائے گا لیکن ایسے ریلیز ہو جائے گا جیسے تو یہ چیز نہیں کرنی ہے اپنی نیچرل آپ نے جوانا رکھنا ہے آپ نے بال کو ریلیز کرنے کے لیے جو نیچرل گیپ ہوگا آپ کا یہاں پہ دو فنگرز کا جو نا وہ گیپ ہونا چاہیے یہ دو فنگرز ہیں یہ دیکھیں یہاں بال فالک بال کرنے سے پہلے دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں ایک تو آپ کا جو نا آپ کا جو بوڈی کا جو اینگل ہے اس میں دو طرح آپ کی اینگل بنیں گے ہوں نیچرل ہی ہر بندے کا نیچرل ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے یہاں سے جب آپ بال کرتے ہیں یہ والا یہ تو یہ والا جو ہوتا ہے آپ کا جو بازو ہوتا ہے آپ کا اس جو آپ کا فیس ہوتا ہے وہ انسائیڈ آپ کا آم ہوتا ہے انسائیڈ آم جو ہوتا ہے آپ اندر سے دیکھتے ہیں اور جو آپ کی پاؤں کی پوزیشن ہوگی اس میں یہ اس طرح کی ہوگی دونوں یعنی کہ پاؤں تکلیب ہوتا ہے جو آپ کی جو فٹ ہوں گی نا وہ یہ ایک دوسرے کی پیچھے یہ دیکھ لیں یعنی آپ کا جو فٹ کا جو پنجا ہوگا وہ دونوں کا رکھ جو نا وہ بلکل تو دوسرا یہ ہے کہ جو اینگل ہے وہ سائیڈ آم ہے دوسرا اینگل سائیڈ آم ہے سائیڈ آم کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہاں سے آپ آور دا شولڈر آپ جو نا وہ بال کرتی ہیں آور دا شولڈر بال کرنے کے لئے اور اس میں جو پاؤں کی آپ کی پوزیشن ہوگی وہ آپ کا جو بیکپورٹ کا جو پاؤں ہوگا اس کے پنجے کروخوا آپ کا اس سائیڈ پہ ہوگا اور جو فنٹ بولا ہوگا وہ آپ کا ٹو بٹس بیٹس مین ہوگا یہ والی سائیڈ یہاں سے آپ بال کرتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ بال کو کرنے کے لئے جب بھی آپ بال کو گرپ کریں گے تو بال آپ کی جو بوڈی کی پوزیشن ہوگی وہ بھی آپ نوٹ کر لیں چین کے قریب آپ نے لے کریں چین کے قریب لے کریں یہ ایک قسم کی ڈرل ہے آپ کی جو آپ نے کرنے ہی ہیں یہ بال نہیں کر رہے ہیں آپ ڈرل کر رہی ہیں چین ہوگا یہاں سے آپ منا کہ یہ بیلی کے نزدیک ہوگا یہ والا ہاتھ جو بیلی کے نزدیک ہوگا اگر سائیڈ آن ہے آپ کا ایکشن ہے تو یہ ہوگا اگر سائیڈ آن نہیں ہے فرنٹ آن ہے تو آپ کا یہ ہوگا بال یہاں پہ آپ کا بیلی کے نزدیک ہوگا اور جس وقت بال آپ اوپر لے کر آئیں گے تو چین کے قریب آئے گا یہاں پہ بعض لوگ یہاں پہ پچھے بھی کر دیتے ہیں نیچرل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایزی فیل ہے یہاں پہ یہاں سے بال کو فورس بھی زیادہ ملتی ہے یہاں پہ جب ہوں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا یہاں پہ ٹریول زیادہ کرنا پڑے گا اببا جی کو اچھا اس کے اوپر آپ نے اپنے ڈیل جو کرنا ہی ہے کل والی ڈیل کو میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ تو یاد تو ہوگا ٹھیک ہے یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے آپ نے ریلیز کرنا ہے اور دوسری ڈیلہ تھی کہ یہاں پہ آپ نے لاک کر دینے ٹھیک ہے اچھا یہ ذہن میں رکھیں کل میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم لاک کیوں کرتے ہیں لاک کرنے کا یہ ایک قسم کا save your penny آپ نے اپنی پینی کے بچانے ہیں آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں پاکٹ میں پیسے ہیں ان کو بچانے ہیں جب بھی بندہ گرنے لگتا ہے تو بندہ یہاں پہ آت رکھ لیتا ہے کہ پیسے نہ گریں تو یہ ایک رول ہے فاسٹ بالنگ میں کہ save the penny یہاں پہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بال کو بانس ملے گا ایکسٹر بانس ملتا ہے جتنا یہاں پہ آپ لاک کریں گے یہاں پہ جرک لگتا ہے جرک لگنے سے یہ والا بال ایسے کر کے نکلتا ہے اگر یہ آپ یہاں پہ لاک نہیں کریں گے تو سمپل آپ کو فل باز ہوئے ایسی فلیٹ فورس جس کو ہم کہتے ہیں فلیٹ فورس فلیٹ فورس سے بال آپ ایسے جائے گا بغیر بانس کے سکٹ ہوتا ہوا جانا وہ نکل جائے گا پھسے جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال آپ کا ایکسٹر بانس لے تو اس کے لئے یہاں پہ یہ رول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سیوئر پہنی سیوئر پہنی یہاں پہ آپ نے لاک کرنا ہے لاک کر کے یہاں سے بال کو یہ کرنا ہے یہ ریلیز کرنا ہے جسٹ انگیوں سے یہ ریلیز کرنا ہے یہ اپنا ڈریل روزانہ کرنا ہے یہ آپ کا فرنٹ فورس ہوگا اس کو آپ نے میکسیمم جتنا اوپر لے کے آ سکتے ہیں اتنا بہتر ہے کیونکہ جس وقت آپ لینڈنگ کریں گے اس میں آپ کو بہت زیادہ یہ آپ کا ہیلپ فول ہوگا لینڈنگ میں ہیلپ فول آپ کو کیس طرح ہوگا آپ کی ساری فورس آپ کو پتہ ہے آپ کی پورے بیک سے جاتی ہے اور فرنٹ فورڈ کیوں پر فرانسفر ہوتی ہے اور جتنی فرنٹ فورڈ کو فورس ملے گی اتنا آپ کا بہر پیس پکڑے گا وہ تو اس کی اپنا ڈریل اس طرح کی سے کرنی ہے یہ یہاں پہ یہ یہ اچھا ایک چیز اور نوٹ کر لیں ایک تو آپ نے باڈی کو اپنے پیچھے فول جھکانا نہیں ہے یہ نہیں کرنا یہاں سے آپ انبیلنس ہو جائیں گے یہ یہ نہیں جھکانا اور دوسرا یہ ہے کہ بلکل بھی سٹیٹ بھی نہیں رہنا ہے اس میں سلائٹلی آپ کا جو نیچرل ہے یہ والا یہ 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 دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ جس وقت لاک ہوگا اور یہاں سے آپ جو نا وہ بال کو ریلیز کر دیں گے چند تک لے کیا نہیں ہے اور فرنٹ آپ کا جو نا وہ اپنے لیک جو نا وہ اٹھانی ہے یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جتنا میکسیمم اٹھے گا اس کے لئے آپ کو ایک ڈھل بتاؤں گا وہ آپ کریں گے اس سے آپ سپیڈ بھی بہتر ہوگی اور آپ کا اپنا رنہ بھی بہتر ہو جائے گا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ اٹھانا ہے اور یہاں سے بال ریلیز کرنا ہے یہاں پہ بازو کو لاک کر دینا ہے اس کو تو دوستو اس کی اوپر آپ نے مکمل ڈریل کرنی ہے جو میں نے آپ کو بیسک دل بتائی ہے بال ریلیز کرنے کے لئے وہ دونوں آپ نے اپنی کرنی ہیں اور جب بازو کو لاک کر کے جو بتائی تھی وہ ڈریل بھی کرنی ہے پھر اس کے بعد سیم کی پوزیشن کیا ہوگی آپ کی فنگرز کی پوزیشن کیا ہوگی اس کے اوپر روزانہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس میں ایک سمینے پر بغیر پریکٹس کے آپ کو خوش بھی نہیں ملے گا جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ اپنے اندر امپورومنٹ نہیں لاسکتے تو چلتے ہیں اب اس سیشن کو کلوز کرنے سے پہلے میں ریمائنڈ کراتے ہوں آپ کو دوبارہ تو چلتے چلتے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آج ہوگی ہے تو کل انشاءاللہ ہم فاس بولنگ کے ساتھ ہی آئیں گے ہمارا لاس سیشن ہوگا کل میں تھوڑا سا آپ کو رن اپ بتاؤں گا رن اپ کیسے کرنا ہے جمپ کیسے کرنا ہے اور لینڈک کیسے کرنی ہے تو بولنگ کی فیول ویسے وہ کافی وصیف فیول ہے اس میں کافی زیادہ چیزیں آتی ہیں لیکن میرے کوشش ہے کہ بریفلی جو بیسکس ہیں باقی تو جو پریکٹس آپ نیٹ کے اندر کریں گے وہ ہی اصل چیز ہوتی ہے لیکن آپ کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ گھر میں بھی رہا کہ آپ جو نہ کر سکتے ہیں تو کل تک کے لئے اجازت ہو تو کلوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے دوستوں کی شاشت شریف اگر کوئی کومنٹس میں آپ کو کوئی پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ پاناللی مجھے لازمی جنم پوچھنا چاہتی ہیں اگر کوئی پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے پوچھیں تب تک کے لئے اجازت ٹھیک ہے اللہ حافظ